ہیلے ایوری ون آج ہم جس نوول کے بارے میں بات کرنے والے ہیں اس کا نام ہے دگائیڈ ہمیشہ کی طرح اس نوول کو اچھے سے سمجھیں گے اس کے بعد نوٹ میں سب سے پہلے رائٹر کے بارے میں جانیں گے اس کے بعد تھوڑا انٹوڈکسن دیکھیں گے اور اس کے بعد اس نوول میں جو بتایا گیا ہے اسے جانیں گے اور لاسٹ میں اس نوول کا کنکلوزن دیکھیں گے تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں تو اس نوول کو 1959 میں انڈیا کے فیمس رائٹر آرکی نارائن کے دورہ لکھا گیا تھا اس نوول میں بتایا جاتا ہے کہ ہم انسان کے اندر پیسو کے لیے کس طرح کی لالچ ہوتی ہے ہم انسان پیسو کے لیے کیسے کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں اور پیسو کی لالچ میں کچھ بھی کر جاتے ہیں نوول کا جو مین کریکٹر ہے وہ راجو نام کا ایک لڑکا ہے جو ایک مالگوٹی نام کی گاؤں میں رہتا تھا اس گاؤں میں ایک ریلوے اسٹیشن بھی تھا جہاں پہ راجو کی پتا جی کا سوپ تھا پہلے تو اس سوپ کو راجو کے پتا جی ہی چلایا کرتے تھے لیکن کچھ ٹائم بعد راجو کے پتا جی کی مرتی ہو جاتی ہے اور پھر بعد میں اس سوپ کو راجو ہی چلانے لگتا ہے اب یہاں پہ ہمیں پتا ہے کہ راجو کا جو سوپ ہے وہ ریلوے اسٹیشن پہ ہوتا ہے تو اس ریلوے اسٹیشن پہ مالگوٹی گھومنے کیلئے بہت دور دور سے لوگ آیا کرتے تھے کیونکہ مالگوٹی ٹاؤن میں بہت کچھ انسین چیزیں تھیں جس کے بارے میں لوگوں کو جاننا بہت اچھا لگتا تھا اس لئے اس ریلوے اسٹیشن پہ بہت زیادہ ٹوریسٹ آیا کرتے تھے اور اسے ایک ٹوڑ گائٹ کی ضرورت بھی پڑتی تھی کیونکہ اس جگہ پہ جو ٹوریسٹ آیا کرتے تھے اسے مالگوٹی کے بارے میں کچھ پتا نہیں ہوتا تھا تو اس لئے اسے ایک ٹوڑ گائٹ کی ضرورت بھی تھی تو اس وجہ سے راجو سوچتا ہے کیونکہ سوپ چلانے کے ساتھ ساتھ ٹوڑ گائٹ کا بھی کام کیا جائے ایسا کرنے سے ٹوریسٹ کو مالگوٹی کے انسین سیولائیزیسن کے بارے میں بتا بھی چل جائے گا اور راجو کو پیسے بھی ہو جائیں گے اور راجو سوپ چلانے کے ساتھ ساتھ ٹوڑ گائٹ کا بھی کام کرنے لگتا ہے جب ہی ٹوڈیسٹ ریلوے سٹیشن پہ آیا کرتے تھے راجو اسے وہیں سے ریسیب کر لیتا تھا اور مالگوڈی کے ہر جگہ پہ گھومیا کرتا تھا وہاں کی بارے میں بہت کچھ بتایا کرتا تھا اس طرح کے گائیڈنس کی وجہ سے راجو کو ہر کوئی ریلوے راجو کے نام سے جاننے لگے تھے ایک دن راجو کی ملاقات ایک پیسنجر سے ہوتی ہے جس کا نام ہوتا ہے مارکو جو مالگوڈی گھومنے آیا تھا مارکو کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ مارکو ایک سکولر تھے جنہیں انسین سیبلیجیسن پڑھنے میں بہت زیادہ انٹریس تھا مارکو کے ساتھ اس کی وائف روزی بھی مالگوڈی آئے تھی جو ایک ڈانسر تھی جب راجو ان دونوں کا ٹوڑ گائیڈ بنتا ہے تو راجو ان دونوں کے بہت زیادہ کلوز ہو جاتا ہے خاص کر کے روزی کے کیونکہ مارکو جو ہے اسے انسین سیبلیجیسن پڑھنے اور جاننے میں بہت زیادہ انٹریس تھا اس لئے وہ مالگوڈی کی جگہ کو دیکھنے میں بیجی تھا وہاں کی چیزوں کو وہاں کی جانکاری کو اکٹھا کرنے میں بیجی تھا اور اس وجہ سے روزی خود کو اکیلا پر محسوس کرنے لگتی ہے تو پھر راجو اور روزی ایک ساتھ کافی وقت بیتانے لگتے ہیں اور اسی بیچ راجو کو لگنے لگتا ہے کہ روزی اس سے پیار کرتی ہے پھر بعد میں روزی یہ کنفرم کر دیتی ہے کہ وہ صرف ایک دوست کی طرح ہے کچھ دن مالگوڈی میں رہنے کے بعد مارکو اور روزی کے بیچ میں جھگڑا ہو جاتا ہے کیونکہ دونوں ہی ایک دوسرے کے بیہیوئر کو پسند نہیں کرتے تھے مارکو کو روزی کا ڈانسر بننا پسند نہیں تھا اور روزی کو مارکو کا بیزی رہنا پسند نہیں تھا مارکو روزی سے جھگڑا کر کے وہاں سے چلا جاتا ہے اور روزی کو مالگوڈی میں اکیلا چھوڑ دیتا ہے اس کے بعد روزی جو ہے وہ راجو سے مدد مانگتی ہے اور راجو بھی اس کو اپنے ہی گھر میں رہنے کی پرمیشن دے ریتا ہے اس ٹائم تک تو راجو کی ماں بھی اس بات پہ راجی تھی کہ روزی اس کے ہی گھر میں رہے گی لیکن جب بعد میں اس کی ماں کو پتا چلتا ہے کہ روزی ایک ڈانسر ہے تو وہ اس کے رہنے پہ ناراضگی دکھاتی ہے اور وہاں سے چلے جانے کو کہتی ہے فاقی سوسائٹی اس سے کچھ کہے نہیں لیکن راجو نہیں چاہتا تھا کہ روزی وہاں سے جائے اس لئے راجو کی ماں ہی اس گھر سے چلی جاتی ہے ایسے ہی ٹائم بیتا جاتا ہے اور راجو کے اوپر بہت سارا کرج ہو جاتا ہے جب روزی کو اس بات کا پتا چلتا ہے کہ راجو کے اوپر بہت سارا کرج ہے تو وہ چاہتی ہے کہ وہ اپنے آرٹ یعنی کی ڈانس سے پیسہ کمائے اور راجو کی ساری پرابلمز کو سولف کر دے کیونکہ راجو کی لائف میں جو پرابلم آئی تھی وہ روزی کی وجہ سے ہی آئی تھی اس لئے وہ چاہتی ہے کہ وہ اپنی مہنس سے اس کی پرابلمز کو سولف کر دے جب روزی اس طرح کا فیصلہ کر لیتی ہے اور ریپبلک ڈانسر بن جاتی ہے تو یہ فیصلہ اس کی پوری لائف کو چینز کر دیتا ہے کیونکہ اس فیصلے کی وجہ سے روزی بہت زیادہ پپلر ہو جاتی ہے اور راجو روزی کا منیزر بن جاتا ہے روزی کے پپلر ہونے کی وجہ سے راجو کا بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے جیسا کہ ہمیں پتا ہے کہ روزی یعنی نالنی کا منیزر راجو ہی تھا اور منیزر ہونے کی وجہ سے روزی کے کمائے کا سارا پیسہ راجو کے پاس آیا کرتا تھا اور اس طرح پیسے کو دیکھ کر وہ لالچی ہو چکا تھا اور اسی لئے وہ روزی سے بہت زیادہ کام کروانے لگا تھا بہت زیادہ کانٹیکس سائن کرنے لگا تھا تاکہ اس کے پاس اور بھی زیادہ پیسے آ سکے اور پھر روزی پہ بہت زیادہ کانٹرول کرنے کی بھی کوسس کرنے لگا تھا اسی بیچ دوسری طرح بتایا جاتا ہے کہ روزی کے جو ہسوینڈ ہے مارکو اس کی ایک بک پبلیس ہوئی تھی جس میں مالگوڑی کے بارے میں لکھا گیا تھا اور مارکو اس بک کی ایک کانپی روزی کو بھی بھیجتا ہے لیکن راجو اس بک کو روزی تک نہیں پہنچنے دیتا ہے راجو کو ایسا لگتا تھا کہ اس بک کو دیکھ کر روزی کے مند میں اپنے پتی کے لیے پیار اُبھر سکتا ہے اور وہ اسے چھوڑ کر واپس جا سکتی ہے اور اگر ایسا ہوگا تو پھر راجو کی کمائی بند ہو جائے گی اس طرح کے سوچ کے ساتھ راجو اس بک کو روزی تک نہیں پہنچنے دیتا ہے پر مارکو جو ہے وہ ایک فیمس رائٹر تھے اس لیے اس کے بارے میں نیوز پیپر میکزین میں نیوز آنے رکھتا ہے اور پھر روزی کو مارکو کی بک کے بارے میں پتا چل جاتا ہے اسی کے ساتھ یہ بھی پتا چل جاتا ہے کہ مارکو اس بک کی کاؤپی روزی کو بھیجا تو تھا لیکن راجو اس بک کی کاؤپی کو روزی تک پہنچنے نہیں دیا تھا اسی وجہ سے راجو اور روزی کے بیچ میں جھگرا ہو جاتا ہے اس کے بعد مارکو کی طرف سے ایک لیٹر آتا ہے جس میں روزی کے جویلری کے بارے میں لکھا تھا کہ روزی کی ساری جویلری مارکو کے پاس ہے اگر وہ اسے لینا چاہتی ہے تو اس لیٹر پر سائن کر کے اسے واپس بھیج دے تاکہ وہ اس کی جویلری اسے واپس کر دے جب یہ لیٹر بھیجا جاتا ہے تو یہ لیٹر راجو کو ملتا ہے اور راجو کو لگتا ہے کہ اگر یہ لیٹر روزی کے پاس پہنچے گا تو روزی کے دل میں مارکو کے لیے پھر سے پیار اُبھر آئے گا اس لئے راجو اس لیٹر پر روجی کے نکلی سائن کر کے مارکو کو واپس بھیج دیتا ہے جب وہ لیٹر مارکو کے پاس جاتا ہے تو اسے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ سنگنیچر نکلی ہے روجی کی سنگنیچر نہیں ہے اور اس طرح جانس پرتال کرنے کے بعد مارکو راجو پر دھوکہ داری کا اروپ لگا کر اسے دو سال کی سجا دلوا دیتا ہے راجو کو جیل چلے جانے کے بعد روجی بھی اپنے ہسوین کے ساتھ چلی جاتی ہے جب دو سال پورے ہو جاتے ہیں اور راجو جیل سے باہر آتا ہے تو سیبھنگ نہ کروانے کی وجہ سے اب وہ بابا کی طرح دکھ رہا تھا راجو کے پاس اب کچھ نہیں تھا نہ وہ اپنے گاؤں جا سکتا تھا اور نہ ہی اس کے پاس کوئی اپنا تھا اس لئے وہ مندر کے پاس ندی کے کنارے بیٹھ جاتا ہے جہاں پر ایک چھوٹا سا گاؤں تھا راجو وہی ندی کے کنارے بیٹھا کو سوچ رہا تھا کہ اب وہ کہاں جائے اس کے پاس کوئی ہے بھی نہیں تبھی کچھ ٹائم بعد وہاں پر ایک اسٹرینجر آتا ہے جس کا نام ہوتا ہے ویلن سیبھنگ نہ کروانے کی وجہ سے راجو بابا کی طرح تو دکھی رہا تھا اور مندر کے پاس بیٹھا دیکھ ویلن بھی اسے اپنی ساری پریشانیاں بتانے لگتا ہے اور اسے اپنی پریشانیوں کو حل کرنے کے لیے ریکویسٹ کرنے لگتا ہے راجو ویلن کی ساری پرابلم کو حل کر دیتا ہے اور اسی وجہ سے راجو ایک سینٹ کی طرح اس گاؤں میں پپلر ہونے لگتا ہے سبی لوگ اسے بہت زیادہ سممان دینے لگتے ہیں اور اسی سممان کو دیکھ کر راجو ایک سینٹ کی طرح اس گاؤں میں رہنے لگتا ہے ایک بار ایسا ہوتا ہے کہ اس گاؤں میں بارس نہیں ہوتی ہے اور پڑے گاؤں میں اکال پر جاتا ہے وہاں کے کسان پریشان ہونے لگتے ہیں اسی بیچ اس گاؤں کا ایک آدمی راجو کے پاس کچھ سمان لے کر کے جاتا ہے لیکن راجو جو ہے وہ کچھ کارن کے وجہ سے نہ ہی کچھ اس سے بات کرتا ہے اور نہ ہی کچھ کھاتا ہے تو وہ دوسرا آدمی سوستا ہے کہ ہو سکتا ہے بابا جی اس گاؤں کے لیے اپباس رکھی ہو تاکہ اس گاؤں میں بارس ہو سکے اور ہم کسانوں کی مدد ہو سکے اور اس من سوچی بات کو پڑے گاؤں میں فیلا دیتا ہے دھیرے دھیرے یہ بات پڑے گاؤں میں فیل جاتی ہے اور جب یہ بات راجو کو پتا چلتا ہے تو مجبوراً اسے دو سفتہ تک اپباس رکھنا پڑتا ہے کیونکہ وہ اس گاؤں کا بابا تھا اور اس گاؤں کی وجہ سے ہی وہ وہاں پہ رہ رہا تھا اسے بہت زیادہ سمان مل رہا تھا تو مجبوراً راجو کو لگتار دو سفتہ تک اپباس رکھنا پڑتا ہے اور پھر لاسٹ میں جب وہ ندی میں پوجہ کرنے کے لیے جاتا ہے تو اپباس کی وجہ سے بےہوس ہو جاتا ہے اس کہانی کو یہی پر سماپ کیا گیا ہے اس سے آگے راجو کے ساتھ کیا ہوا وہ بےہوس ہوا یا پھر اس کی مرتی ہو گئی اس بات کو اس کہانی میں کیلئے نہیں کیا گیا ہے اور نہ ہی یہ بتایا گیا ہے کہ اس کے اپباس کے کارن وہاں پہ بارس ہوئی یا نہیں ہوئی اس طرح کے سسپینسن کے ساتھ اس کہانی کو سماپ کیا گیا ہے موسیقی 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 موسیقی